اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس ورٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تاترین اپ ڈیٹس نیوز اور کچھ کرپٹو کرنسیز کی پرائیس انیلسیز کرتا ہوں لیکن اس وقت سکرین پر آپ کو جو نظر آرہا ہے کل کے فواد چودری جو ہمارے وہ واقعی وزیر اطلاع تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ کو لے کر کہ جتنی پاکستان میں کرپٹو کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ concern ہے میرے بہت سے فالورز مجھ سے مختلف قسم کے question کر رہے ہیں کوئی یہ پوچھ رہا کہ سر کیا پاکستان میں کرپٹو کرنسی ہے وہ بین ہونے جا رہی ہے اور اگر بین ہوتی ہے تو کیا ان کے جو فنڈس پڑے ہیں مختلف centralized exchanges میں جیسے بائناس اوکے exchange تو ان فنڈس کا کیا بنے گا مختلف قسم کے question تھے میں نے سوچا ان question کو میں address کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ end میں کریں گے سب سے پہلے جو کرپٹو مارکٹ کا اوبرال جائزہ ہے وہ تھوڑا سا لیتے ہیں مارکٹ نے کل دم کیا جب میں کل ویڈیو بنائی تھی تو میں نے آپ کو کہا بٹکوین اپنی جو strong sporty 200 ایسے میں کی لائن اس کو cross نہیں کرے گا لیکن کل مارکٹ نے دوبارہ crash کیا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بٹکوین کی price جو ہے وہ اس نے crash کیا لیکن میرے دوستو بھائیو اگر بٹکوین کی price کا جائزہ لیں تو پچھلے دو ہفتوں سے پچھلے چودہ پندرہ دنوں سے بٹکوین کی price سے خاص range میں آپ کو موو ہوتی نظر آ رہی ہے تقریباً اس کی جو highest price ہے وہ 52400 سے لے کے جو lowest price ہے تقریباً 45000 بٹکوین کی یہ جو price range ہے اگر آپ اس کو historical بھی دیکھیں تو آپ کو اچھی خاصی جو ہے یہاں پہ resistance اور بائر اور بل کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی نظر آئے گی یہ اگر آپ کو screen نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں historicalی بھی یہ daily کا chart میں نے آپ کو دکھایا دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے اگر آپ historicalی بھی دیکھیں تقریباً اگست میں بھی 6 اگست سے لے کے تقریباً مارکٹ جو ہے پانچ اکتوبر تاک ایک مہینے تاک اسی range میں رہی پھر اسی طرح اگر background میں بھی جائیں تو اس سال کے start میں فیبرری میں بھی جب اس نے price جو ہے اوپر جا رہی تھی bullish ہو رہی تھی market اس وقت بھی اس نے market اچھا خاصہ 3-4 ہفتے اسی range میں وہ move ہوتی رہی لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ایک graph share کرنا چاہتا ہوں اس graph سے آپ کو یہ understanding ہوگی کہ کیا bitcoin کی یہ جو all time high اس نے بنایا تھا 69,000 کیا 69,000 اس bull run جو ہے اس bull cycle کا top price ہے یہاں کے نہیں تو میرا خیال ہے اگر آپ یہ chart دیکھیں تو یہ آپ کو کافی زیادہ information دے سکتا ہے اگر آپ last historical ہی دیکھیں تو پچھلی بار جب اس نے bitcoin اپنا all time high بنایا تھا تو یہ جو line تھی 200 days کی moving average line bitcoin اس line سے کافی اوپر جو bitcoin کی price گئی اسی طرح آگے 2014 کا جو all time high بنایا تھا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو top position تھی اس bull run کی وہ بھی اس 200 day کی moving average line سے اوپر تھی اسی طرح آپ 2017 کا جب bull run دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو 200 day کی جو moving average line ہے اس کے اوپر price جو ہے وہ top کرتی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی آپ جو currently 69,000 جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ top ہے یا نہیں تو یہ line آپ کو یہ message دے رہی ہے میرے دوستو بھائیو ابھی bitcoin نے اپنا all time high نہیں بنایا جو کہ اس bull cycle میں اس نے بنانا ہے جو بار بار آپ کو پچھلے کئی ویڈیو سے میں بھی آپ کو بتاتا آ رہا ہوں اور مختلف social media platform جس کو آپ نے جائن کیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو message آ رہا ہے کہ bitcoin کی price جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر یا ایک لاکھ پیس ہزار ڈالر تک اس کی price جائے گی تو یہ سارے sentiment تو یہی کہہ رہا ہیں کہ bitcoin کی price اوپر جائے گی لیکن یہ اس اس price کو دوبارہ اپنا نیا all time high بنانے کے لیے اس کو ایک دو ہفتہ لگتا ہے یہ اس کو مزید market correction کر کے اوپر جائے گی یا market اسی طرح sideways ہوگی یہ انے والا وقت بتائے گا اگلی cryptocurrency کی price analysis میں آپ کو Uniswap کا token اگر آپ آئیں میری جو favorite cryptocurrencies کی list ہے اس میں جو اس وقت اس bearish environment کے اندر بھی Uniswap کا token جو اچھا خاصا perform کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ بھی اپنی strong sport سے اس نے recovery start کی ہے یہاں پہ Uniswap یہ daily کا chart ہے اور اگر آپ دیکھیں تو bitcoin نے یہاں اپنی strong sport کو touch کر کے دوبارہ کل سے اس کی Uniswap کی price جو ہے وہ اوپر باندھی ہے تو یہ بھی ایک طرح کا strong signal ہے next جو اگر آپ نے Uniswap نے hold کیا ہوا ہے تو next اس کی جو sell price آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تقریبا 18 ڈالر 70 سینڈ کے قریب ہے اسی طرح مو باکس کی price جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو historicalی مو باکس کی price بھی ایک خاص range میں مو ہوتی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ 3 ڈالر 44 سینڈ سے لے کے تقریبا ساڑھے چھے ڈالر کے قریب اس کی price جو ہے اس خاص price range میں مو ہو رہی ہے یہ جو آپ کو تھوڑے بہت spikes نظر آ رہے ہیں یہ spikes جو ہیں اس مو باکس گیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی event کوئی نہ کوئی news کوئی نہ کوئی fundamental جو ہے news کی hype کی وجہ سے اس کی price جو ہے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی news ہے پیراغائے نے اس news کو میں relate کروں گا کل وفاقی وزیر اطلاع جو فواہ چودری صاحب کی statement ہے اس کے ساتھ وہاں پیراغائے کی senate نے پرپوزل جو ہے وہ approve کی ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی country میں crypto market جو ہے وہ regulate ہو اور اس میں چونکہ ان کی جو بجلی ہے وہ surplus میں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بجلی ضائع ہوتی ہے اس کو ہم کیوں نہ mining کی طرف لے کے جائیں اور وہاں سے ہم اپنے expensive جو دوسرے اخراجات ہیں وہاں سے ہم revenue generate کریں تو اس کے لیے ایک تو وہ mining کو regulate کرنا چاہتے ہیں mining کے سارے setup کو کہ جو جو بندہ وہاں پہ mining کا setup لگانا چاہتا ہے وہ وہاں سے license لے بقاعدہ license لے کے کام کرے بجلی چوری کر کے نہ کرے اسی طرح جو exchanges جیسے binance ok exchange اس طرح کی جو دوسری centralized exchanges ہے وہ وہاں کے شہریوں کو اگر crypto exchange کی services دینا چاہتے ہیں trading کی services دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بقاعدہ license لے کے کام کرے اگلی big news میری نظر میں micro strategy ہے جو میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ Michael Saylor نے twitter پہ announcement کی کہ اس panic environment کے اندر جب ہر بندہ bitcoin sale کر رہا تھا اس وقت micro strategy نے مزید bitcoin بائی کیے تھے تو اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں micro strategy کے پاس تقریباً ایک لاکھ بائیس ہزار bitcoin ہے میرے دوستو بھائیو اگر اس کی آپ ڈالر میں ورث ہے کہ تقریباً ساڑھے چار یا ساڑھے تین یا ساڑھے چار بلین ڈالر کا کے ورث کے ان کے پاس bitcoin پڑے ہوا ہے لیکن اب اس environment میں انہوں نے decide کی ہے کہ وہ اپنے bitcoin کو landing platform پہ share کریں گے تاکہ وہ borrowers کو جو bitcoin بائی کے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں ان کی help out کریں اور بدلے میں وہاں سے وہ yielder کریں تو یہ بہت بڑی development ہے نیوز یہ اس وجہ سے بڑی development ہے انہوں نے اس bearish environment کے اندر حالانکہ یہ on average ان کی جو bitcoin buying price بنتی ہے تیس ہزار ڈالر کے قریب بنتی ہے تو اس panic کے اندر وہ sell out نہیں کر رہے وہ بلکہ اس کو مزید انویسٹ کر کے مزید اس کو landing platform پہ share کر کے تو وہاں سے yield earn کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ message آ رہا ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کو ابھی بھی strong belief ہے کہ bitcoin کی price crypto market کی prices جو ہے 2022 میں اوپر جائیں گی ٹھیک ہے اب آتے ہیں last میں جی سب سے پہلے کہ فواد چودری کی statement کیا تھی وہ اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ بتا دیتا ہوں کل انہوں نے statement دی جی there are no chances of Pakistan legalizing digital currencies anytime soon تو ابھی انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں تو ایسا کوئی ان کی نظر میں ایسا chance نہیں ہے کہ bitcoin جو ہے وہ digital currency کو یعنی crypto market کو legalize کریں گے اچھا اس کے بعد there are no guarantees behind that ان کا concern اب share کر رہے ہیں چونکہ اس currency کے پیچھے کوئی grantier ہی نہیں ہے کوئی third party نہیں ہے تو اس وجہ سے we cannot allow the use of any digital currency that just based on the trust level اس وقت جو market میں prices appreciate ہو رہی ہیں تو وہ ان کے کہنے کے مطابق جس trust کی وجہ سے prices appreciate ہو رہی ہیں ہم اس کے اوپر believe نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے the level of fluctuation اگلا جو concern تھا فواہ چودری صاحب کا کہ جتنی یہ market کے اندر volatility ہے prices کے اندر کچھ گھنٹوں کے اندر price جو ہے وہ 30% even 50% ایک دم drop یہاں اوپر high ہو جاتی ہے یہ بھی ایک major concern ہے اور اس کے لیوہ بڑا major concern we are also bound through FATF conditions FATF کی ان کی نظر میں FATF بھی ایک reason ہے جو کہ حکومت پاکستان digital currencies یعنی crypto currencies کو وہ legalize نہیں کر سکتی ہے anytime soon یہ انہوں نے قطع نہیں کہا کہ ہم کریں گے نہیں anytime soon انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے ان کو تسلی کروایا جائے کہ FATF یا جتنے آپ کے concerns ہیں یہ actually concerns صرف ہمارے ملک کے ساتھ نہیں ہے پوری دنیا جو legal امریکہ کی مثال لے لے calendar کی لے لے European Union کی بہت سی countries ہیں Australia لے لیں جتنے بڑے بڑے modern countries ہیں China کی مثال لے لیں China نے mining کے setup کو ختم کیا لیکن اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ وہ blockchain technology سے بالکل side پہ ہو گیا انہوں نے اپنا CBDC launch کیا اور انڈیا کی مثال لے لیں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ہم جب کبھی بھی example دیتے ہیں governance کی یا کسی بھی setup کی تو انڈیا کی مثال تو انڈیا نے تو انڈیا کے وزیر ایکس ان کے جو بہت سے developers ہیں blockchain developers انہوں نے اپنے پروجیکٹ develop کی ہیں polymatic جو ہے میرا خیال ہے top 10 نہیں تو top 15 20 cryptocurrency میں شامل ہوتا ہے دنیا کے تو اس طرح کا environment تو آپ دے سکتے ہیں لیکن خیر آگے آتے ہیں ultimately ساتھ فواد چودری صاحب کی جو last trade میں آ رہا ہے اس میں انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے ultimately the world has to move towards the mechanism of digital payments یعنی ان کو اس بات کا ادراک ہے ultimately بالاخر پاکستان کو پوری دنیا کو digital world جو کہ crypto market یا crypto technology یا blockchain technology وضع کرے گی اس technology کی طرف دنیا کو جانا پڑے گا اچھا باتیں ہیں کہ میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں فواد چودری صاحب کے concern بالکل جائز ہے میرا ماننا بھی یہی ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کے concerns جو ہیں major concern FATF ہے باقی جو ساری انہوں نے statement دی ہے کہ یہ volatile ہے یہ ساری چیزیں یہ actually secondary چیزیں تھیں main ان کا concern دبے لفظوں میں یہ تھا کہ ان کو ابھی تک کوئی بھی اسی طرح کی تسلی نہیں ہوئی کہ اگر وہ پاکستان میں cryptocurrencies کو اسی طرح اسی طرح open کرتے ہیں جس طرح European countries میں امریکہ وغیرہ میں آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے کیا impact ہوگا FATF کا کیا response ہوگا تو وہ اس طرح کا کوئی risk نہیں لینا چاہتے دیکھیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں صرف آپ کی اگاہی کے لیے ویسے تو اگر کوئی اس طرح کہ میں جیسے بار بار ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی committee قائم کریں جو کہ law makers کو جا کے guide کریں کہ کیا کیا ان کے جو concern ہے اس حوالے سے اگر FATF کے حوالے سے کوئی concern ہے تو اس کے بارے میں guide کیا جائے اور اس کے علاوہ جو illegal use cases بن سکتے ہیں cryptocurrency کے حوالے سے اس میں ان کی حکومت پاکستان کی help کی جائے کہ اگر آپ یہ یہ steps لے تو یہ یہ concern آپ کے دور ہو سکتے ہیں سب سے پہلے FATF کے کیا concern ہے دیکھیں FATF کیا چاہتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو چھوٹی موٹی organizations ہیں دائشتگر organization جو نہ صرف آپ کے اپنے ملک میں بلکہ دیگر ممالک میں terrorism کا سبب بنتی ہیں یا خود terrorism راہ راز کرتی ہیں یا بلواستہ کرتی ہیں یا اس کا سبب بنتی ہیں ان کو آپ ختم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ساری چیزیں آپ کا payment system جو ہے سارے کا سارا مطلب recorded ہوگا اس کا proof ہوگا ہر چیز digitalize ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے اس کو access کرنا trace کرنا سان ہوگا تو FATF کا main concern یہ ہے کہ terror financing نہ ہو money laundering نہ ہو tax awayion وغیرہ نہ ہو یا اس طرح کی illegal activities ہیں جو کہ cryptocurrency کے ساتھ کی جا سکتی ہیں ویسے تو اس وقت جبکہ حکومت پاکستان نے crypto market کو regulate نہیں کیا یا اس طرح open free ہے نہیں دیا جیسے دیگر دنیا میں تو اس کے باوجود یہاں پہ FATF نے ہمیں grey list میں ڈالا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں concern already available تھے ہم جو crypto community کے لوگ ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ crypto market کو regulate کریں گے اصول وضا کریں گے قوائد و ضعبت وضا کر کے اس کے اندر یہاں کے plateform crypto market کے جو exchanges ہیں یا یہاں کے جو شہری ہیں اگر وہ اس انڈسٹری میں participate کرتے ہیں کسی بھی سطح میں چھوٹی سے چھوٹی transaction سے لے کے بڑی سے بڑی transactions یا وہ trading کرتے ہیں یا وہ money transfer کرتے ہیں کسی بھی کسی کی activity کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری اگر آپ crypto market کو regulate کریں گے تو یہ سارے concern دور ہوں گے دوسرا اب یہ خواب ہے پاکستان میں پی ٹی حکومت کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو digital پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو digital پاکستان آج کے دور میں بغیر crypto market کو regulate کیے کیسے digital پاکستان بن سکتا ہے جو پرانی آپ technology جس کو لے کے سمجھتے وہ digital پاکستان ہے دنیا میں وہ technology ہے ایک طرح کی بیکار ہو گئی ہے تو digital پاکستان crypto market کو regulate کیے بغیر ممکن نہیں ہے میرے دوستو بھائیو اور دوسرا کیا پاکستانی حکومت بین کرنے جا رہی ہے یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت پاکستان جیسے فواج چودری صاحب نے کھل کے یہ نہیں کہا انہوں نے صرف آپ کو یہ دیا ہے کہ اگر اس کو اسی طرح اوپن کرتی ہے تو اس کو مسائل نہیں مطلب حکومت پاکستان کو رسک نہیں لینا چاہتی تو میرا میری انڈسٹائننگ بھی یہی ہے اس ٹیٹمن کو پڑھ کہ حکومت پاکستان بین نہیں کرنا چاہ رہی لیکن وہ اس طرح اوپن فری ہینڈ بھی نہیں دینا چاہ رہی جس سے حکومت پاکستان کے لیے مسائل بنے اب رہی بات آپ کے فنڈز تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر حکومت پاکستان بین کر دیتی ہے تو بین کیسے کرے مطلب آل دوزار اٹھار میں سٹیٹ بینک پاکستان نے نوٹفیکیشن کیا تھا جس میں سٹیٹ بینک پاکستان نے کہا کہ کوئی بینک اپنے کلائنٹ کو کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیں پھر اس کے بعد وقار زکا میرا خیال ہے عدالت گئے وہاں سے نوٹفیکیشن یہ ساری ہسٹری جو آپ کے علی علم ہے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے کہ اگر حکومت پاکستان بین کر بھی دیتی ہے تو کیا زیادہ سے زیادہ کر لے گی آپ کے پاس اکسیس ہوگی ہوگی وی پی این وغیرہ جو کہ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈ کو سنٹرلائز ایک چیجز بین آنس اوکی ایک چینج کہیں پر بھی رکھنے کی ضرور نہیں ہے آپ اپنے میٹا ماس اپنے والٹ دیکھ لیں اور نمبر آف والٹ ہیں آپ ان والٹ میں اپنے فنڈ کو سیو رکھ لیں اگر حکومت پاکستان خدا لے لے کی ضرور نہیں ہے صرف آپ احتیاط اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر اپنے فنڈ کو سنٹرلائز ایک چینجز بین آنس وغیرہ پر رکھیں ادر وائز وہاں سے فنڈ نکال کے اپنے پرسنل والٹ میں رکھیں یہ آپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ٹھیک ہے تو حکومت پاکستان بین کرے پہلے نمبر پہ تو وہ کر نہیں جا رہی اگر وہ بین کرتی بھی ہے تو آپ کے فنڈ پر پڑے پڑے گئے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جیسے بائنانس کی ایکس ختم کر دیتے گے اگر پاکستان ایسا کوئی ایکشن کرتی ہے جس انویشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کرپٹو کمیونٹی ہے وہ احتجاج کریں گے تو پھر آپ نے فنڈ کو پہلے سیو کرنے کے بعد آپ نے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے